جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز اور میں ہوں آپ کا حوث محمد افضل جیسا کہ تھوڑی دیر قبل ہم نے ہسپٹل کے باہر آکھڑے ہو کر آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ہسپٹل کیوں بند ہوا اور پانی کا جو تھا وہ بھی دکھایا ہے اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہوا اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر میربان صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو افواہ ساز فیکٹیو نے افواہیں اڑائی اس کی اصل حقائق کیا تھے اور کیا ہوا ہسپٹل کیوں بند ہوا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی اللہ کا شکر اللہ کا شکر بلکل اس کے بارے میں حقیقت میں تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے شروع کی کیوں شروع کی کیا ریزن ہوئی مجھے تو رات کو ساجد نے بتایا اس سے پہلے ایک پیشنٹ آئے منجوال سے پرسو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کے بارے میں منجوال میں یہ کافی خبر ہے کہ جی آپ بیمار ہیں اور آپ کا اسپتال بھی سیل ہو گیا ہے میں نے کہا میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم فون کروا کے آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ آپ ادھر ہیں تو آم آئے ہیں جنہوں نے بھی خبریں پھیلائی ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی خبر آپ تک پہنچے اس کو آگے اس وقت تک نہ پہنچائیں جب تک خود تحقیق نہ کر لیں کہ یہ صحیح ہے یہ غالت ہے اگر کوئی بندے کسی تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ اسپتال میں ایک کال کر لیں نمبر ہم نے ار نسخے کے اوپر لکھا ہوا ہے میرا نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے موبائل نمبر لکھا ہوا ہے لینڈ لائن نمبر لکھا ہوا ہے اسپتال سے پوچھ لے کہ ڈاٹ صاحب ہیں یا نہیں میں کنٹینیس لہاتا ہوں صرف جمعہ کو میں چھوٹی کرتا ہوں تو وہ میں آج سے نہیں بہت پہلے سے کرتا ہوں تو یہ پچھلے ہفتے اصل میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور اٹھتالیس گھنٹے میں سلسل بارش ہوئی ہماری چونکہ بیسمنٹ بھی ہے تو اس کی وجہ سے بارش کی وجہ سے کچھ تو نالے سے پانی آگے رکا اور وہ پانی اندر آیا اور اس کے بعد یہاں ساتھ پیچھے سے ایک بہت بڑا سراخ بنا پتہ نہیں وہ شاید چون نے کوئی رستہ بنایا یا کیسے ہوا وہاں پلکہ ایون پیپسی کی بوتلیں بھی اندر جا رہے تھے اتنا بڑا ہول تھا وہاں سے پانی اندر جانے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ ہمارا جو گھٹر تھا وہ آور فلو ہو گیا اس کے آور فلو ہونے کی وجہ سے ہماری بیسمنٹ پوری بھر گئی تقریباً ایک ایک فٹ پانی ہمارے اسپیٹل کے بیسمنٹ میں چڑ گیا اور اس کی بو اتنی تھی کہ اوپر بھی کسی فلور پہ بھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا تو ایسی سچویشن میں ظاہر ہے مریض کو اندر آنے دینا یا نائی جینیک انوائرمنٹ تھی تو دو دن ہم نے پورے اسپیٹل کو دھویا سٹرلائز کیا اس کو ڈس انفیکٹنٹ کیا اور اس میں پھر دو سلج پمپ لگا کے پیچھے نالے میں ہم نے وہ پانی ڈالا تو اس دوران ہم نے مین گیٹ بند کیا اور اگر کوئی آئے تو ہم اس کو بتاتے رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے یہ بند کیا ہوا ہے تو اس کو میرے خیال میں کسی نے نیگیٹیو لی لے لیے وہ الحمدللہ پانی تو ہم نے نکال دیا اس کے بعد اوپی ڈی ہم کر رہے ہیں صرف ایڈمیشن بند ہے وہ میری وجہ سے نہیں بند وہ صرف اس وجہ سے بند ہے اور باقی ڈاوٹس آئے بھا یہاں ٹوانٹی فور آور ہوتی ہیں ان کی رہش ہے اوپر اور وہ رہتی ہی یہاں ہے ڈیلیوریاں بھی ہوتی ہیں اپیزیکٹمی بھی ہوتی ہیں مطلب نارمال ڈیلیوریاں بھی ہوتی ہیں تو گائنی کا سسٹم وہ بھی چل رہا ہے باقی میں بھی اوپی ڈی کر رہا ہوں سرجن امید صاحب بھی ویکلی آتے ہیں اور ڈاکٹس آئے بھاں بھی آتے ہیں تو اسپیٹل کھلا ہوا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسپیٹل بند ہے یہ ڈس انفارمیشن دیکھیں ڈاکٹر یاکوب صاحب کے بارے میں چلی پھر انہوں نے آگے کہا جی کہ میں ٹھیک ہو الحمدللہ پھر اقبال صاحب کے ٹیسٹ ہوئے وہ یہاں سے یا جدر سے بھی ہوئے برحال وہ پہلے پازیٹیو ہوئے وہ اور ان کے چھے سٹاف میمبرز کے بعد میں پھر ان ای ایج سے وہ نیگیٹیو ہو گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ایسے اعلات میں اور خوف پھیلاتی ہیں لوگوں کا مرال اور گرتا ہے تو دوسرا گورمنٹ بھی ڈی سی صاحب کا بھی یہ ہارٹرس آگے کوٹلی کے کوئی منزہ اسپیٹل اور الہرمین اسپیٹل اور صادق صاحب کا اسپیٹل کے ان کو آسولیشن سینٹر بنایا جائے تو پرائیویٹ اسپیٹلز کو خورٹا میں بھی شاید کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی بساطت سے کہ یہاں پہ ہم لوگ آر ایچ سی میں چونکہ کرونا کا سسٹم تو انہوں نے رکھا ہوا ہے باقی اوپی ڈی بند ہے تو یہ جو پرائیویٹ اسپیٹلز ہیں یہی لوڈ اٹھا رہے ہیں باقی جو کیسیز ہیں فالج کے ہیں ایمرجنسیز ہیں ہائپرٹینشن کرائیسیز ہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو یہ چہرے کہاں جائیں گے پنڈی بھی نہیں جا سکتے پنڈی بھی کوئی ان کو انٹرٹین نہیں کرتا تو ہم یہاں ان کو تھوڑا بہت چلیں جو میرے پاس نالج ہے ہم ٹیلیور کرتے ہیں تو یہاں ماشاءاللہ ایسے بڑے اسپیٹل بھی ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں جیسے عزیز اسپیٹل ہے اس کا پورا بلاک خالی ہے اور ہے بھی وہ بالکل ایک سائیڈ پر ہے پیچھے ہے عبادی سے پیچھے ہے بلکہ نالا ساتھ لگتا ہے تو اگر آئیسولیشن خورٹا میں ضرور ابھی تو اللہ کا شکر ہے خورٹا میں کوئی کیس نہیں ہے ریجسٹر نہیں ہوا لیکن اگر کوئی ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ سوٹے بل ہے اس کے علاوہ کالجز ہیں ڈیفرنٹ بند پڑے ہوئے ہیں ہسٹل بند پڑے ہوئے ہیں اور بیڈنگز بھی ہیں اسپیٹل کو ایک تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے یا تو یونیفارم جس سارے کریں نا دو تین کریں گے تو پھر ہمارے یہاں جیسے اب میرے بارے میں یہ انفارمیشن ہوئی ہے یہ لیک پولنگ شروع ہو جائے گی جی کہ فلانس سپیٹل میں نہ جانا جی وہاں آئیسولیشن ہوئی تھی اور کرونا کے مریف سال تک زندہ رہتے ہیں جی چھے منہ زندہ رہتے ہیں تو اس کا الٹا افیکٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو بعد میں اوپیڈی ہوگی وہ بھی افیکٹ کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کی یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ظاہرہ یہ بھی سرفسز دے رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی خواستی اقدامات ہونے چاہیے ہیں پی پی ویرہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ہم تو جسٹ یہ ماس ویرہ ملتے ہیں تو یہ پرچیز کرتے ہیں یا گلاوز اور اس سے علاوہ تو اور ہمیں کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے مرکیٹ سے یہ بھی گاڑیوں کے تھو نہیں آتے ٹی سی ایس کے تھو آتے ہیں تو وہ کوئی دوست بھی دیتے ہیں اثر وائز تو کچھ بھی نہیں آتا تو باقی آپ کا شکریہ آپ آئے اور میرے خیال میں اس سے لوگوں کو اویرنیس ہو جائے گی کہ یہ ڈس انفارمیشن تھی اور ایسی کوئی بات نہیں تیس بندے یہاں کام کر رہے ہیں سارے ما شاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ان سے بھی بے شک ملے اور اسپیٹر بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا دیکھ لیں اس وقت کرونا کے اوپر جو زیادہ لڑڈ ہیں لوگ وہ ڈاکٹرز طبقہ ہے اور سب سے زیادہ افیکٹیٹ بھی ڈاکٹرز رات ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ پرائیوٹ کلینکس اور جو پرائیوٹ سیکٹرز کے اوپر ڈاکٹرز اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے زلی انتظامیہ ڈاکٹر ڈیپٹک میشنر ڈاکٹر عمر آزم صاحب کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پرائیوٹ ہسپتال کو اگر وہ آئیسولیشن وارڈز میں منتقل کریں گے تو جو مریض لوکلی سطح پر یہاں پر ہیں ان کا کیا بنے گا مجھے دیجئے اجازت میں کینگ نیوز کے توصل سے میں اور راجہ نسان مزید ایسی سورنگ لاتے رہیں گے اسلام